سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آج کی ہماری ریسپی ہے بلیک کالا لوبیا کے باری میں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے ون کیزی لوبیا دیسی لوبیا لیا ہے میں نے پہلے جا کے بازار سے کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں دیسی لیکن یہ میں نے گاؤں سے سپیشل مگوایا ہے ریسپی کے لئے ون کے جی ہمارا ہے لوبیا اور ون کے جی ہمارے پاس پٹاٹو ہیں اس کو میں نے اس طرح کٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کون کون سی چیزیں جائیں گی اس میں جائیں گے دو پیاز ادرک لسن کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی میں نے گرین چلی کو پیس لیا ہے اور سات میں جائے گا ایک ٹوماٹر ون ٹیبل سپون نماک اور ون ٹیبل سپون جائے گی ریڈ چیلی کشمیری لال مرچ اس سے کلر بہت پیارات ہے اور ون ٹیبل سپون جائے گی ہلدی اور ٹو ٹیبل سپون جائے گا زیرہ اس کا ہم آخر میں تڑکہ لگائیں گے جس سے ہمارے سالن کا بہت خوبصورت اور اچھا مزیدار سالن بنتا ہے اور ٹو ٹیبل سپون زیرہ اس کے اندر جائے گا نیکس ٹیپ مر یہ ہے کہ میں نے ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل یہ آپ دے سکتے ہیں جیسے ہی یہ آئل گرم ہوگا دو چمچ بڑھے والے جس سے ہم سالن بناتے ہیں اس کو ڈال لیں گے دو چمچ آئل کے بڑھے والے اس کو ڈال لیں گے دو چمچ آئل کے بڑھے والے اس کو آئل کو ہم اچھی طریقے سے کر لیں گے گرم ایسی ہمارا آئل گرم ہوگا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے لو بیا اور اس کو ہم اچھی طریقے سے کریں گے فرائی دو سے تین منٹ کے لیے یہ آپ دے سکتے ہیں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے آئل کے اندر فرائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے لو بیا کو فرائی کرنے کے لیے ڈالا تھا اور آپ دیکھیں اس کا کلر کیس طرح چینج ہو گیا یہ دیکھیں دو سے تین منٹ کے اندر یہ بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور دن ہم اسی گھی کے اندر آلگوں کو فرائی کریں گے اس کو اچھی طریقے سے دو سے تین منٹ کے لیے مزید ہم آلگوں کو بھی فرائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لو بیا کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے یہ آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں اب ہم فرائی کریں گے پٹاٹوز کو وہ بھی میں آپ کو کر کے دیکھاتی ہوں سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا اور میری ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا سکپ نہ کیا کریں مکمل واج کیا کریں اور سٹیپ بے سٹیپ فائیسے فالو کریں انشاءاللہ بہت اچھی مزیدار رسفی یہ بنے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحتان دروسی واری لمبی زندگی دے اور سب کی رزق میں اضافہ فرمائے آمین سو مآمین اور نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ پٹاٹو کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اب ہم اس کو باہر نکالیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو نیکس ٹیپ اس کو بھی علیدہ سے ہم نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹاٹو کو بہت اچھی کلر آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو باہر نکالیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا اب ہم اس ہی کے اندر ہم ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ جس کو ہم نے گرین چیلی کے اندر پیسا تھا اب ہم وہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاس ڈال دیا ہے اس کو اب ہم اچھے طریقے سے کر لیں گے گورنڈن براؤن اچھے طریقے سے براؤنڈ کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے جیسے ہی یہ گورنڈن براؤنڈ ہوتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہو ہیں اب ہم اس کے اندر سپائسز شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی کشمیری لال میرچ اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہلوڈی اس کو کر دیں گے اچھے طریقے سے میکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کی لوک اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لوبیا جس کو ہم نے فرائی کیا تھا یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے کر دیں گے میکس اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہم نے فرائی کیا تھا دو سے تین منٹ بعد مکس کرنے کے بعد ہم نے لگا دیا ہے جس طرح ہم چابلوں کا دم لگاتے ہیں ویسی ہم اس کو دم لگا دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے بعد دین میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی لوک اور میں بتاؤں گی آپ کو نیکس ٹیپ جتنی دیر ہمارا دم لگا ہے اتنی دیر ہم دوسری طرف اگلا سٹیپ تیار کر لیتے ہیں اب ہم نے لیا ایک فرائی پین اس کو اچھے طریقے سے ہم پہلے ہیٹ اپ کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہیٹ اپ کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون آئل کی اندر ہم زیرے کو دھرکا لگائیں گے ون ٹیبل سپون آئل ڈالیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا تو کلر دیکھیں اس کا چینج ہو گیا اب ہم اس کا لگائیں گے دھرکا سالن کی اندر موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں سالن کی لوک موسیقی اور اب ہم اس کے اندر لگائیں گے زیرے کا تڑکا جس کو ابھی ہم نے روست کیا ہے فرائی کیا ہے اس طرح اچھے طریقے سے ڈال دینا ہے اور باقی اس طرح ہم نے ایک چمچ اپھانا ہے سالن کا اور اس کے اندر اچھے طریقے سے پھلا کر دیں گے اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے کور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آلو اور لوبیے کی فائنل لوک یہ رہی ہماری آلو اور لوبیے کی فائنل لوک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی بہت اچھے طریقے سے اوپر آیا ہوا ہے اور اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آلو بھی بہت اچھے طریقے سے ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھیں اور لوبیا بھی میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے لوبیا بھی ٹوٹ رہا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو لازمی ٹرائی کی دیئے گا لائک کی دیئے گا شیئر کی دیئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا مجھے